ایک بار میرے سب ملکے دروشی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محصول اللہ سیدنا محمد اللہ سیدنا محمد مبارک السلام علیکم دوستو دوستو آج میں ہم آیا نئی بھائی کی چھت پر نئی بھائی مکہ ملک والے یہ کہاں مشہور مکہ ملک والے ان کی نظار میں ماشاءاللہ بڑی مشہور کی کانا ہے تو یہ شوق جو البرٹ بھائی کرتے ہیں چھت پر تو دوستوں کی یہ فرمائش دی کہ یہ جن جوڑوں کے بچے لگایا تھے نئی بھائی کی چھت پر تو ان جوڑوں کا بھی شوق کروائیں اور ان جوڑوں کا میں انشاءاللہ آج میں نئی بھائی سے ٹائم لیا بڑی مشکل سے ملا ہے ٹائم کیونکہ وہ مسلوح آدمی ہے تو دوستو یہ ٹائم لیا ہم سے ان جوڑوں کا بھی شوق کرواتے ہیں آپ کو اور ان کی چھت کا بھی شوق کرواتے ہیں اور جن جوڑوں کے بچے دیئے ہیں ان جوڑوں کے بڑے بیان بھائی بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سبھٹ پسند آئے گے اور شوق کر کے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے خبوتر کیسے لگے ہیں جوڑے کیسے لگے ہیں نئی بھائی کے دوستوں نے ماشاءاللہ بڑے پسند کیا آپ کے بچے کئی دوستوں نے یہ کہا کہ جوڑوں کا شوق کرائیں ماشاءاللہ آپ نے اچھے جوڑے بنائے ہیں میں جوڑوں کا شوق کرواتے ہیں جوڑوں کا بھی چھت کا بھی شوق کروانا ساتھ دوستوں نے ایک جوڑا ہے یہ 29 نمبر جوڑا ہے نہیں بھائی کا یہ 29 نمبر جوڑا ہے اس کے دو بچے گئے ہیں وہ جنید بھائی ہیں کراچی سے جنہیں وہ سیل کی ہیں ہم نے تو یہ جنید بھائی آپ بھی کہہ رہے ہیں جوڑوں کا شوق کرائیے تو یہ شوق کر لیجئے آپ بھی یہ کنہ نمبر جوڑا پائے نا 29 نمبر کا یہ پیر ہے میں بھی آپ کو اس کا شوق کرواتے ہوں دوستو یہ میل ہے 29 نمبر اس کے دو بچے گئے ہیں کالی کڑی والی سے وہ گولڈن یہ گولڈن میل ہے نہیں صاحب کبوتر خود بھی اٹھے آئے ہے کبوتر خود بھی اٹھے آئے تھاڑے کو کنہ اٹھے آئے ہے ساڑے 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 ہوئے تک ماشاءاللہ بہت اچھا ٹائم کرتا رہا ہے ہے تو اسی اڑا کے جوڑیں جبایا ہے ہے بچہ کاردہ سی یہاں مطلب کے لیاندہ سیکھتو جب بچے خرید گئے لیاندہ سیکھتو تو بچے اچھے اڑا رہے ہیں تاڑے گول ہے ماشاءاللہ دوستو پلہ دیکھیں باہر کے پر دیکھیں کیا بات ہے جناب زبرزرس ماشاءاللہ بہت اچھا میل آئی ہے شوق نہیں بھائی سے کرواتے تاکہ لیکن انہیں ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کیمرے کے سامنے کبوتر کا شوق کیسے کروانا ہے تو نہ کبھی انہوں نے کبھی یہ کام یہی ہے تو میرے اسرار پہ میری زد پہ آج انہوں نے فرس ٹائم فرس ٹائم یہ شوق کروایا اپنے کبوتروں کا ماشاءاللہ یہ پیل کا پلہ دیکھیں دوستو میل کی دم دیکھیں دم کا شوق کریں ماشاءاللہ جی چار ملی سے زیادہ ہٹی ہے اس کی بند چوڑا کبوتر کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹانگیں دیکھیں دوستو کیا بات ہے جناب ٹانگیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 زبردست یہ یہ میل ہے دوستو میں فی میل کا بھی آپ کے شوق کرواتا ہوں جی دوستو یہ فی میل ہے اور نفس نمبر جوڑے گی یہ ٹیڑی فی میل ہے یہ نہیں سب ہے بھی اٹھی ہی جاڑی کبوتری یہ بھی اٹھی ہے یہ کتنا اٹھی ہوئی ہے یہ تقریباً وساق میں پانچ چھ بچے تک ہوئی ہے وساق میں تو یہ اس کے جو بچے دی ہیں یہ ایک ہی جو ہلا ہے ان کے بڑے بچے بھی آپ کے پاس ہیں ان کے بڑے بچے بھی ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں آپ کے پاس نہیں بھائی دوستو زیادہ کبوتر نہیں رکھتے کہتے ہیں وہ وائرس آ جاتا ہے وہ ڈرتے ہیں پھر جب زیادہ ہوتے تو اسی طرح ہی دے دیتے ہیں پھر یہ بیچنے کے پروفیشنل نہیں ہے ان کا کہ یہ سیل آؤڈ کرتے ہیں پروفیشنل بچے یہ خود اڑا کر شوک کرتے ہیں ان جوڑوں کا دوم چیر مادی ہے یہ دیکھیں اس کے دوستو یہ دوم چیر پا رہا ہے اس کا ماشاءاللہ مادی کی دوم دیکھیں کیسی ہے پکی یہ دیکھیں اس کی بھی نیلی ٹانگیں خشکی نمہ پنجن نلی پری جیسے ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے چوڑی سخی سا والی بلیڈ لین سے ہے یہ فیمیل ہے دوستو ابھی آپ کو یہ میل یہ پیر ہے 39 نمبر نہیں بھائی کہ نہیں ہے چولانا لینی ہے دوسری جوڑے دی ہیں یہ کوئی آٹھ کو چولانا لینی ہے آٹھ چولانا لینی ہے ماشاءاللہ ساری اڑ رہے ہیں تاڑکن یہ تو یہ کوئی بچہ زائب یہ دو اڑ رہے ہیں باقی صاحب دوستوں کو گفٹ کر دی ہیں دو اڑ رہے ہیں آپ کے پاس وہ بڑے دا صاحب ہیں نائی صاحب فالڈو مائک نائی صاحب ہے کنے نمبر جوڑا ہے 11 نمبر جوڑا ہے ٹیڈی ہے ایدھے بھی دو بچے گئے اس کے بھی دو بچے گئے ہیں اس کے دو بچے گئے ہیں 11 نمبر جوڑ ہے لا رنگ کی گڑی ہے 11 نمبر جی نہیں صاحب یہ میل ہے یہ میل ہے یہ کتنے نمبر جوڑا ہے یہ 11 نمبر جوڑا ہے اس کے بھی بڑے ہیں آپ کے پاس بڑے ہیں اس کے بھی ہیں چار بچے اس جوڑے کے اڑ گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں یہ گھر کا بچہ ہے یہ گھر کا بچہ ہے اس کا ماں باپ بھی ہے اس کے دونوں ماں باپ میرے گھر کے دونوں ماں باپ وہ فی میل کا بھی ماں باپ ہوگا ہے دوستر یہ شوق کریں ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیڈی میل ہے بہت اچھا میل ہے پلک نوک آنک زمین دیکھیں ماشاءاللہ نہیں صاحب کتنے عرصے میں یہ اس طرح کے جوڑے بنے ہیں بچے اڑانے والے یہ تقریباً چار سال میں بنے ہیں چار سال میں بنے ہیں کتنے جوڑے بنائیں چار سال میں اس کے چار جوڑے بنے ہیں چار سال میں صرف چار جوڑی بنے ہیں نہیں اس جوڑے کے باقی اڑنے والے ہیں اس کے بہن بھائی صرف چار جوڑے بنے ہیں اچھا اسی کے بہن بھائی آگے آپ نے بنائے ہیں اسی کے بہن بھائی ماشاءاللہ جی وہ بھی بچے اڑا رہے ہیں وہ بھی تین اڑا رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ دوستو میل کا یہ دیکھیں دم دیکھیں ماشاءاللہ جسے چڑی دم کہتے ہیں جیسے چڑی دم ہونی چاہیے زبردست پار دم کیسا کھچاؤ اس میں ماشاءاللہ بگل کا پار اکھڑ گیا کھائیتے ہوئے یہ دیکھا دوستو آپ نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست میلہ جی اس کا پرد دکھا دیتے میل کی ٹانگیں دیکھیں پکی ٹانگیں ماشاءاللہ کمال کی دوستو کمال کی ٹانگیں ہیں جی دوستو آپ نے کمیٹس میں بتانا کہ آپ کو کیسے لگیا نئی بھائی کا کیوں اتر نئی بھائی پروفیشنل سیل کرنے والے نہیں ہیں یہ ان کا شوق ہے یہ میل چھوڑا بھی فیمیل کا بھی شوق رہو فیمیل کی سٹینڈنگ پوزیشن دیکھیں دوستو آپ ماشاءاللہ اس کے شورڈر دیکھیں کیسے پاہید ہیں دوستو یہ فیمیل ہے نہیں بھائی یہ بھی اڑی ہوئی آپ کی کتنا اڑی ہوئی ہے یہ یہ تقریباً دو سال اڑا کے پھر جوڑوں میں ڈالی ہے دو سال اڑا کے پھر جوڑوں میں ڈالی ہے یہ بچہ گھر گئی ہے گھر گئی بچہ اس کا بھی ماں باپ آپ کے پاس اویلی بلیس کہاں تھا واہ جی واہ دوستو اس کی آنکھ کا شوق کریں اس کی زمین دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی بریڈنگ آتی ہے یہ پر کا شوق کریں پر میں کھچاؤ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے نہیں بھائی کہ جوڑوں کی نا ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ ان کے دم کا بیلنس بہت اچھا رکھا ہے اور گول پر سارا دم کا شوق کریں دیکھیں ماشاءاللہ دوستو کیسے سنگل پتہ دوں میں اس کی دیکھیں ماشاءاللہ کالی ٹانگیں ہیں اس کی پکی ٹانگیں جیسے کہتے ہیں دوستو لال اور خشک پنجے ہیں گہری لال ٹانگیں ہیں ماشاءاللہ دوستو دیکھیں اس کینڈی مزیشن دیکھیں فی میل دی میلگی بھی دیکھیں نہیں بھائی یہ کنی اصلا ہو گیا تھا انہو یا جوڑے نو مطلب کے بڑے ہیں اس جوڑے نو مین جوڑا بڑا نہیں چھوٹا چھوٹا ہے چلو دوستو کسی دن پھر شوق کر رہا ہوں گے چلو کرا رہے ہیں جنہاں بچے سی کراچی پہ چین چنیز بھائی دوستو یہ چالیس نمبر پہ رہا ہے ماشاءاللہ میل کی سٹینڈنگ مزیشن دیکھیں دوستو آپ یہ چالیس نمبر جوڑا ہے جس کے بچے گئے ہیں وہاں پہ چنیز بھائی کو دوستو نمبر میل کی سٹینڈنگ مزیشن دیکھیں آپ یہ اس کے ساتھ فی میل لگی ہوئی ہے نہیں سب میل تسیب ہی اڑھایا ہے پہلے نہیں میل نہیں ڈایا میل نہیں بچپن دے روکیا ہے بچے اڑھا رہے ہیں مصر کیا اگو تسیب ہی چھوٹے بنائی نہیں نہیں اندیش نہیں بنائی اندیش نہیں بنائی ساری اڑھ رہے ہیں دوستو میں آپ کو میل کا پکڑ کے شوق کرواتا ہوں یہ ہوں پردنگ نارا ہے میرے کار کی پریڈ ہے گار کی پریڈ ہے یہ آپ نے ماشاءاللہ جی دوستو یہ فی میل ہے کھانا مہلے میں نے میل تھا لیکن وہ آسمیں نہیں آیا میرے سیال کوٹی فی میل ہے نہیں سب اسو جو اڑان دے یا وساق اڑان دے لسی یہ وساق ڈائی دا جیڑ سے وساق جیڑ سے وساق اڑان دے جیڑ سے وساق تاڑی کی نہیں ہے چھتا نہ شوق کر دے لسی پندرہ دوی چھتا نہ شوق کر دے لسی مطلب کہ کپچی بھی انٹری باندھے ہو کپچ نہیں ہی زیادہ شوق رہا دے چھتا نہ بازیانا شوق رہا بازیانا جی زیادہ چیٹ بھی ڈاندے ہو اسو نہیں ڈاندے دوستو اس کی یہاں آپ نے دیکھی ہے فی میل کا پلہ دیکھیں ماشاءاللہ نعیم صاحب کے ساتھ باتیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جو میں آپ کو کہتا ہوں ہائی فلائنگ یہ ہائی فلائنگ بریڈنگ پر جو میرے ہاتھ سلپ ہو رہی ہے ایسے اس کا وجود آگے کی طرف نکلا ہوا ہے سینہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہے یہ دیکھیں نا یہ سلپ ہو رہی ہے میرے ہاتھ سے دوستو یہ ویڈیو میری صرف ان نئے دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے جوڑے بنانے ہیں گھر میں ہے جو یہ جوڑے بچے اڑانے کا شوق رکھتے ہیں یہ ان کے لیے بڑی کارامت ثابت ہوگی کیونکہ یہ ریزلٹڈ کے بھوتے ہیں سارے کیونکہ میں نے بھی دیکھے ہیں دوستو اڑتے ہوئے عرصہ ہو گیا مجھے بھی دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ اللہ اور خوشک پنجے ہیں دوستو اس کے چار انگلی ہے ڈی ہے اس کی باندھ جوڑا یہ گرنٹڈ بچے اڑا رہا ہے یہ جوڑا یہ میل ہے میل کا بھی پگڑ کے شوق رواتوں تیز بہت ہے مجھے ڈر لگتا ہے ایسے کہ پر نہ تڑھا دیں یہ دوستو چالیس نمبر میل ہے اے کنے جو بنے آئے نایم صاحب ہے یہ بنے آئے جی یہ ماں ٹیڈی ہے اچھا پیو اڑا فروز پوری ہے ماں ہے جی ٹیڈی سے پیو فروز پوری ہے بچے اکڑا آگے جوڑیاں پائے جوڑیاں جو پائے پہلے انہوں اڑایا ہے انہوں سے بچے آئے نہ اڑایا ہے ہاں جی انہوں سے بات جوڑ رہے ہیں پائے بلکل صحیح اس کے اپنے دس بچے اڑ رہے ہیں اس کے اپنے دس بچے اڑ رہے ہیں ما شاہ اللہ جو ساکھ میں سات سات بجے تک بیٹھتے رہے ہیں ما شاہ اللہ بازیوں ما شاہ اللہ دس پتھی بٹھے اس کے پھر تو جنیز بھائی کی تو سمجھیں لاتی لگی ما شاہ اللہ ایسے گرنٹی والے بچے گئے ان کے پاس بچے میں نے کھپے ڈال گئے ہیں ہاں کھپے ڈال گئے ہیں دو بچے ہاں جی ضائع نو جی ضائع نو یہ سیدھے اسمان میں گشتے ہیں جی دوستو ما شاہ اللہ پر کا شوق کریں پوٹر کی آنکہ آپ نے شوق کیا چالیس نمبر پوٹر کی اس کا بھی وہی صحابہ آگے کی طرف گر رہا ہے پیچھے سے سمارٹ ہے اور آگے سے سینہ اس کا چھوڑا ہے ما شاہ اللہ دنگ کا شوق کریں اس کا ٹانگیں بلکل اس کی خشکی نمہ ماشاء اللہ کیری لال جیسے یہاں سے یہ نیلا شیڑ دینا شروع ہو گئی ہے یہاں سے یہ دیکھیں دونوں طرح سے بند جوڑا ہے اور چار انگلی اڈی ہے گول کشتی نمہ بلکل بند جوڑا ہے میل کا اور نوک دار میل ہے جوڑا اس کا یہ دوستو چالیس نمبر پیر ہے نایم صاحب کا دروازہ ہے نا کھٹے کا اس لیے اندر جانے کی کر رہے دیکھیں ما شاہ اللہ سٹینڈنگ پوزیشن دیکھیں دوستو نایم صاحب اگر کچھ میرا دوست بھائی آپ سے کہے کہ یہ جوڑے کے اچھے پیسے دلو تو آپ دے دیں گے نہیں یہ فروخت کرنے والا نہیں ہے فروخت کرنے والا نہیں ہے آپ کی شوق کی چیز ہے یہ تو بیسی میں نے آپ سے یہ میرے شوق کا جوڑا ہے اس کو پروخت کرنے والا نہیں ہے صحیح صحیح جی نایم صاحب ایک کڑا جوڑا ہے یہ چاری نمبر کے دونوں بہن بھائی ہیں اس کے بھی دو بچے گئے ہیں جنال بھائی ہیں اس کے بھی دو بچے گئے ہیں یہ جوڑا یہ نیا ہے ابھی اس کو نمبر نہیں ڈالا ہے نمبر نہیں ڈالا ہے تو جو بچے گئے ان کے پاؤں میں کونسی کڑی ہے کڑی نہیں ہے ان کے پاؤں میں کڑی نہیں چاہی یہ ابھی نیا لگایا ہے اس کے دو بچے ڈالا ہے اوڑا رہا ہے اس کی لوگ ماشاءاللہ بلکھ چالیس نمبر والی ہے یہ چالیس نمبر کا بھائی ہے یہ بیان ہے دونوں بہن بھائی ہیں دونوں بہن بھائی ہیں یہ دو بچے بہت اچھے اوڑے ہیں کتنے بھائی تک بیٹھے ہیں گریمبر اسو میں تین چار بھائی تک بیٹھے ہیں اسو میں اور وساق میں اس کا وساق کا ابھی اس کی باری نہیں آگیا اس کے لیکن دوسرے جو اس کا بڑے ہیں ان کے بچے اڑ رہے ہیں اس کے بڑے تین بھائی ہیں اس کے اڑ رہے ہیں اس کے اڑ رہے ہیں نہیں بھائی یہ جیٹھ میں کتنے بھائی تک بٹھائی ہیں یہ جو پٹھا ہے یہ اڑا ہے پہنچ سے چھ بھائی تک جیٹھ میں ماشاءاللہ ایک ایک ڈاک میں چار دن اڑا ہے لگا تا لگا تا ہے ماشاءاللہ ایک ڈاک پہ ایک ریسٹ پہ چار دن لگا تا ہے چار دن لگاتا رہا ہے چاروں دن ایک ہی ٹائم پر بیٹھتا رہا ہے چار بجے پہنچ بجے کے درام بیٹھتا رہا ہے ماشاءاللہ پھر تو بڑا کمال ہے یہ نیم سوئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڑے سیل کرنے والے نہیں ہیں دوستو واقعوں میں شو کرواتا ہوں پکڑ کے دوستو یہ میل ہے چالیس نمبر کا بھائی ہے چالیس چالیس نمبر کا بھائی ہے یہ یہ چھوٹا ہے ابھی ابھی ایک سال کا ہے ایک سال کا یہ جس کے بچے آپ نے چھوڑے ہیں دو ادھر چھوڑے ہیں اڑ رہے ہیں دو ابھی جنید بھائی دو جنید بھائی کے پاس چلے گی اچھا ماشاءاللہ یہ دوستو اس کے پر کا شوق کریں ماشاءاللہ دیکھیں پروں میں گیپ نہیں چھوڑا نہیں بھائی جو دیکھنے والی چیز ہے اس کی ڈنڈی اس کا پر کبوتر کا تناؤ یہ دیکھ رہا ہے نا سپرنگ لگا ہوا یہ نئی بھائی نے دوستو اپنے تیار کیے ہوئے کو اتر ہیں ٹھیک ہے نا اپنے انہوں نے گھر میں بریڈ کرائی ہے بریڈ کروا کے اڑا کر پھر جوڑوں میں ڈالے ہیں بڑی محنت کی ہے وہ تارے کے چار سال لگے ہیں مجھے ماشاءاللہ دیکھیں گول ہٹی ہے اس کی بند جوڑ بالکل دیکھیں دم دیکھیں اس کی ابھی دم نہیں آرہی ہے اس کی دم نہیں صاحب ہے کاری کر جند نے دو سال بعد کالی سیاہ کر جائے گا دم کالی سیاہ کر جائے گا لال اور خوش کی پنجے ہیں دوستو اس کے کڑی فسی بھی ہے پاؤں میں چھلو یہ اچھا ہو گیا پتا چل گیا ہے یہ میل ہے دوستو آپ کو فی میل کا بھی شوکر ہوتا ہے چھاڑ دے چھاڑ دے چھاڑ دے چھاڑ دیتی ہے وہ میرے ازاد کے ہنے پتل دیتے ہیں دوں کے پار اکھڑ گیا ہم اسے تیز اتنے ہیں کیونکہ نایم صاحب پکڑتے نہیں نا آتھ میں نایم بھائی پکڑتے نہیں آتھ میں نے انہیں بس دوانہ ڈالتے ہیں ایلبر بھائی ایلبر بھائی کب یہ بھی تارک کراتے ہیں ان کے بچوں کا شوک ایلبر بھائی سے کرتے ہیں یہ فی میل ہے دوستو اب یہ دی پیانے نہیں صاحب یہ دونوں بیان بھائی لگایا دونوں بیان بھائی لگایا ہے ما شاء اللہ تو اس کے دو بچے آپ نے جنرے بھائی کو دے دی ہیں تا دو بچے ادھر اڑ رہے ہیں چار ہی بچے ان کے لیے چار ہی بچے اور بھی نکلے ہوئے بچے کی نہیں نہیں ابھی انڈے اتارے ہیں انڈے اتارے ہیں اس نے ماشاءاللہ فی میل بھی کمال کی بنی ہے دی دوستو یہ ہے گرنٹی والے قبوتر پندرہ سے بیس چھتوں سے شوق کرتے ہیں نہیں بھائی اور شوق بھی بڑا مزدار کرتے ہیں صاف اور شفاف بدمزگی نہیں پیدا کرتے پندرہ جوڑے بس پندرہ جوڑے جن کے بچے اڑتے ہیں گرنٹی کے ساتھ یہ میرے سے پار کھڑ گئے ہیں تم کے دوستو ہے یہ سنگل پتہ ہی دوں گا یہ پار نیچے پڑے ہوئے ہیں دیکھیں پکڑتے ہیں وہ مجھ سے کھڑ گئے ہیں تھوڑے بریگ نلی کی فی میل ہے دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ کتنے نمبر جوڑا تھا نہیں بھائی اس کا نمبر نہیں ڈالا بھی آپ نمبر نہیں ڈالا آپ نے سے پھلکو گول ڈی ہے اس کی ماشاءاللہ لک دیکھیں میر پیر کی دوستو بھی آپ کے دوسرے جوڑے کا شوق کرواتے ہیں آئی نئی بھائی سے بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے کیونکہ مصروف آدمی ہیں بیٹھا رہے ہیں تو وہ ان کا کام ہے وہ شاپ پہ سالہ دن بیٹھے جاتے ہیں شوق بھی سی طرح ہی کرتے ہیں نہیں کیونکہ دوست آگے آلوڑ بھائی ان کی ہلوڑ کر دی یا استاد محمود صاحب آجاتے ہیں وہ ہلوڑ کر دیتے ہیں ان کی جی دوستو یہ دیکھیں یہ نئی بھائی کا نا اندھیرہ ہے یہ سارے جوڑوں والے کبوتر ہیں ادھر اندھیرہ ہے تھوڑا اندھیرہ ہے ادھر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے نئی بھائی کے جوڑوں والے کبوتر ہیں اس میں تو روچنی کا کل دوبارہ نیکسٹ ہم آؤں گا تو پھر روچنی کا بندوبست کر کے آپ کو ان کا سیٹ اپ بھی دکھاؤں گا موبائل کی لیٹ جلائی ہے دوستو یہ بچے بھی نکلے ہوئے ہیں نیسا بھائی کنے نمبر جوڑ ہے انہی نمبر چلو دوستانوں کو شوق کراؤں گے اے کڑے جوڑے دا بچہ ہے یہ دو نمبر ٹیڑی کا بچہ ہے دو نمبر ٹیڑی دا بچہ ہے دوستو اس کا ماں باں بھی دکھاتے ہیں ایک ہی پاس ایک جوڑے کا شوق کرتے ہیں باقی پھر آپ کو بڑے دکھاتے ہیں یہ بچہ میں نے دیکھا ہے یہ چھوڑتے ہیں باقی پھر اے دا باس ماں باپ نہیں بھائی دکھاتے ہوں نہیں بھائی یہ کتنے نمبر جوڑا ہے دو نمبر جوڑا ہے بچہ بھی اسی جوڑے کا ہے اے تینوں ایک ہی بلیڈ لائنز ہے نہیں جوڑا ہے یہ اچھا بڑا دا ساف کر گیا بچہ یہ بھی جوڑوں میں ڈال دیا اور جو وہ چھوٹا بچہ ہے اسی جوڑے گا وہ بھی نکلا یہ چھوٹے ہوتے ہیں اسی نکلتے ہیں بڑے ہوگی اس طرح کے بان جائے گا وہ بھی اسی بان جائے گا یہ کتنا گھڑتے ہیں نہیں بھائی یہ لالکڑی دالا ہو رہا ہے چار جیٹ بساخ میں یہ لکوے میں آگیا ہے اس لیے جوڑوں میں ڈال دیا اس لیے جوڑوں میں ڈال دیا اور دوسرے اس کے علاوہ بھی اس کے بین بھائی اڑ رہے ہیں دو اور اڑ رہے ہیں جیٹ میں بھی اس سے اڑ آئے ہیں اس کے بچوں کو اس کے زیادہ تر گفتی گئے ہیں گفتی گئے ہیں جیٹ دوستو یہ میل ہے یہ دو نمبر جوڑ ہے نا آپ کے جی دو نمبر جوڑے کا یہ میل ہے ماشاءاللہ بالکل کشتی نمائے دکھیں گو لٹی اور من جوڑ میں ہے نہیں صاحب ابھی کاردہ بچہ ہے پانچ چھ سال کا ہے بچہ پانچ چھ سال کا ہے اس کے ماں باب پروخت کر دیا تھا پروخت کر دیا تھا اس کے بعد ہی اڑنا شروع ہوا ہے پروخت کرنے کے بعد بننا ہے چڑیاں جب چک گئیں کھیت پھر کیا پشتا ہوا تو اس کے بعد آپ نے بچے کو روک لیا اس کے بچے کو روک لیا بعد میں اس کے بچے اڑے ہیں اس کے بچے خوبصورت بہت ہوتے ہیں آگے جوڑوں میں کام بہت کلتے ہیں اس لیے اس کے بچے سارے گفٹ ہی گئے ہیں گفٹ ہی گئے ہیں میں بھی یہی سوجنوں کی بچہ آپ سے گفٹ مانگ لوں پر مجھے آپ نے بتا دیا کہ اب یہ گفٹ مانگ لیں گے کلترہ کلترہ بان جائے گا بلکل باپ کی طرح بان جائے گا دیکھیں دوستو سنگل پتہ دم ہے جن دوستو نے کہا تھا نہیں بھائی کہ کبوتروں کا شوق رہے ہیں تو سر میں آج ادھر آئے ہوں دیکھیں نہیں بھائی کہ جوڑے ماشاءاللہ کیسے پکی ٹانگوں کے کبوتر ہیں گیاری لال ٹانگے ہیں یہ دو نمبر جوڑا نہیں بھائی کا یہ میل سا دوستو وہ اس کا پتھا ہاں جی یہ دو دوستو اس کی آنکھ کا شوق کریں مدی تیز بہت ہے ہاتھ میں جو نہ ٹک نہیں رہی میں کروں پھر نہ پارو کھیڑے دے کوئی کیمرہ پاس کر بیٹا دور سے زوم نہ کر پاس ماشاءاللہ دوستو بڑی فائن آنکھ ہیں بریڈی رنگ کے ساتھ کمال کی آنکھ ہے ماشاءاللہ نہیں بھائی یہ بھی گھر کی پتھی ہے یہ کتنا اڑی بھی ہے یہ اڑائی نہیں ہے جوڑوں میں رکھی ہے جوڑوں میں رکھی ہے دوستو بہت اچھی فی میل ہے اس کے پتھے کا بھی شوق کرواتے ہیں پھر تینوں کا شوق کرواتے ہیں پھر بڑے بچوں کا شوق کرواتے ہیں پھر نئی بھائی نے شوق پہ جلے جانا ہے تو نئی ساں ذرا پھڑ دینا تاڑی میرے با نہیں پتھا ہے دا دی دوستو یہ جوڑے کا پتھا ہے یہ لکوے میں آگیا تھا دوستو تو انہوں نے کار کے پھر جوڑا بنا لیا آگے آگے اس کے بچے اڑ رہے ہیں نہیں بھائی نہیں ابھی اس کے بچے نہیں نکلے مادی لگائی ہے اس کے ساتھ یہ دوستو دو نمبر جوڑے کا بڑا پتھا ہے جو میں نے بھی آپ کے شوق کروایا نہیں بھائی باہر سے کم ہی کبوتر لیتے ہیں اپنے ہی جوڑوں کے بچے اڑاتے ہیں زیادہ تعداد ہو جو نکال دیتے ہیں کہتے ہیں وائرس آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں اتنے مشکل سے کبوتر بنائے ہیں تو ضائع کر لیے تو پھر کیا فائدہ یہ اس کا پتھا ہے دوستو دو نمبر جوڑے کا یہ چھوٹا بچہ بھی دکھائیں اس طرف جی چھوٹے بچے کی طرف یہ چھوٹا بچہ ہے نہیں بھائی ذرا اس طرف کر دیں سامنے دوست آگے دیکھنے تو ضائع بیو سے ہی نہیں آتا ہے یہ دوستو سینٹر میں جوڑا ہے وہ پیچھے بھی سینٹر میں پٹھا ہے وہ پیچھے کھڑا وہ میل ہے وہ باپ ہے اور یہ فیمیر اسکین کی ماں ہے یہ ایک ہی بلیڈلین کے چار اوپیس ہے ماشاءاللہ نہیں بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہاں سے شوق کروایا جوڑوں کا ٹائم دیا وہ البر بھائی سے نا بچوں کا شوق کر لیتے ہیں وہاں سے یہ دوستو نہیں بھائی کا یہ جوڑوں والا سیٹ اپ تھا ابھی آپ کو چھت پر دکھاتے ہیں دوسرا یہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ٹیم ٹھیک ہے نا یہ استاذ محموسہ بیٹھے ہیں یہ جوڑوں کا یہ دیکھیں سیٹ اپ ہے ان کا ماشاءاللہ یہاں سے اٹھتے ہیں کبوتر نہیں بھائی نے بڑا اچھا سسٹم بنایا یہ دیکھیں ادھر شیڈل گایا منصف کے بیٹھنے کے لیے یہ دیکھیں یہ شیڈل گایا منصف کے بیٹھنے کے لیے یہ نیچے بزار ہے وہ سامنے ریلوے سٹیشن ہے یہ سامنے گھڑی کی پٹری ہے یہ نیچے بزار ہے ٹھیک ہے نا اس جگہ پہ شوق کرتے ہیں یہاں پہ نا یہ چیلے بہت آتی ہیں چیلے ڈسٹرپ کرتی ہیں دیکھنے ابھی بھی نظر آ رہی ہوں گی کیمرے میں کیونکہ یہ بزار کا کر کے نا یہاں پہ چیلے بہت زیادہ آتی ہیں یہ دیکھیں وہ نیچے سے نکلی ہے اوپر سے بھی آ رہی ہیں تو یہ شوق کو تھوڑا ڈسٹرپ کر دیتی ہیں کسی وقت کبوتر نکلا ہو کبوتر نکلا ہو تو بس تھوڑا سا بندہ پھر انہوں نے ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ابھی آپ ان کے بچوں کا شوق رہتے ہیں البر بھائی اسلام علیکم سر کیسی طبیعت ہے ذرا بچے تو نکال کے دکھائیں چالیس نمبر کے وہ چالیس نمبر کے ہیں چلیں ادھر آتے ہیں آپ کے پاس شوق کرتے ہیں جناب البر بھائی سے تو پہلے بھی دوستوں کی ملاقات ہو یہ البر بھائی سنائیں کیسی طبیعت ہے اللہ کا کرم شکر آجی سب ٹھیک ٹھاک ہے آپ کے بچے دوستوں نے بڑے پسند کیجئے تھے تو وہ ذرا چالیس نمبر کا شوق کروا دیں یہ دوستوں چالیس نمبر کے بڑے مہین بھائی ان کے ماں باپ آپ کو دکھا دی ہیں ٹھیک ہے دیکھنے اس پر کے پاؤں میں ایک ہی کڑی ڈلی ہوئی ہے یہ بڑے ہوگے کوئی اس طرح کا بن جاتا ہے کوئی اس طرح کا بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کتنے اڑے ہوئے ہیں یہ شام تک اڑے ہوئے ہیں یہ شام تک اڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان میں سے سب سے زیادہ کون سا اڑتا ہے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں یہاں سے ایک سے بڑھ گا رہے گئی ہے یہ دونوں چالیس نمبر کے ہیں تیسرا کھوٹا بچہ وہ بھی اڑتا ہے وہ بھی اڑ رہا ہے پانچھے سے گھنٹے یہ بھی اڑا ہے یہ بھی اڑا ہے پانچھے گھنٹے یہ میرے شوق والے ہیں ماشاءاللہ اس کے علاوہ دوسرا وہ ایک ڈوڑا تھا اور نا تیس نمبر اس کے بھی بچہ دکھائیں گے یہ چہیزر ہے میں جانتے ہیں دونوں یہ دہ رہا ہے پٹھا اس کا یہ گورڑن کون سا گھوٹے رہ جانتے ہیں سر یہ نا تیس نمبر ہے یہ نا تیس نمبر ہے یہ نا تیس نمبر ہے اس کے پاؤں میں پڑی ہے یہ نا تیس نمبر کی دونے یہ نا تیس نمبر کی گھوٹا رہا protected بازیوں میں اڑتا ہے یہ بازیوں میں 39 نمبر جوڑا میں نے ادھر دکھایا یہ اس کا پتھا ہے دوستو یہ دیکھ رہے ہیں یہ پتھا ہے اس کا یہ 56 56 56 کون سے موسم میں بساخ کی بازیوں میں دوستو یہ ہے یہ دیکھیں لکھ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے پیاری ہے اس کی زبردر یہ میرے اڑے میں ایک البرٹ بھائی کنا اڑے ہے چینہ کڑا ہے چینہ کڑا ہے چینہ کڑا ہے چوڑا تھا شوق نہیں کرا سکے نہیں بھائی کو سوڑا ٹائم کار سکا سی بیالے کھوٹا تھا شوق کرنا نیکس ویڈیو دو بچ میں کیونکہ میرے دوست نے کے لیاکت بھائی سپین چو تو ماشاءاللہ حجے کبوتنا تھا بڑا سوری اٹلی چندینے جرمنی چھ جرمنی چھ انتے ہیں انہوں نے بڑا شوق سی بیالے چار سڑے چار سڑے چار بھی چار سڑے چار بچا ہے اے اسو جوڑے ہیں مساق چھے میرے دوستوں نے شوق تک رہا ہے لالو مائک نال ایلو سر شوق کرو یہ دوستوں شوق کے لئے ہیں بس نہیں ذرا البرٹ بھائی کو وہ تجربہ نہیں نا آنکھ دکھانے کا اچھا ایسو جوڑے ہیں یہ مسار مسار کتنا اڑا ہے چار بہے تک یہ بہتا بھائی میرا شوق کا لکھتا ہے چار بہے تک اس کا پلے کا شوق رہا ہے اس کا ماں بابا آپ کے پاس ہے یہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے پاس جوڑ رہے ہیں چھے چھے اس کی بیانت سے ڈاڑھ صاحب یہاں پہ کون سی چھتوں سے آپ کا شوق ہو گا اچھے چھتوں سے شوق کر رہے ہیں استاد موضی استاد ہے ادھر اچھا عواز کرائی ہوئی ہے ہاں جی اچھا اڑے ہیں جیتے ہیں کئیوں سے آرہے ہیں شوق اچھا ہوا ہے ہاں جی ہار جیتے ہیں گیم کا حصہ ہے نا بہت اکی بادری انشاءاللہ اچھا شوق دوستو یہ آپ نے دیکھی ہیں میں آپ کے دوسرے بھوٹر بھی دکھاتا ہوں الوڑ بھائی ہے دروازہ کھول کے یہ سارے دوستو انہی جوڑوں کے بچے ہیں جو ان کے پاس پاہاں پہ مجود ہیں یہ دیکھیں یہ ایک طرح میل ہوتے ہیں ایک طرح فی میل ہوتی ہیں یہ پرموچ بچہ بڑا اچھا لگ رہا کھڑا ہوگا یہ آپ کے اڑے ہوئے ساری یہ کون سے جوڑوں کے بچے ہیں زیادہ تھا یہ جو جوڑے آپ کو دکھائے ہیں وہ سارے جوڑوں کے بچے ہیں یہ گھر کہیں ہیں سارے بھائی سے کوئی نہیں لے گیا یہ چینے ہیں چپڑے ہیں جو سارے ہیں نتیس نمبر ہیں چالیس نمبر ہیں دوسرے کھڑے میں بھی ہیں ہاں جی سار چلے دوسرے کھڑے میں بھی دوستوں کو شوق کراتے ہیں دوستو میں آپ کو انشاءاللہ چھت سے شوق کرواتا روں گا ٹھیک ہے ادھر تو میرا آنا جانا لگا رہتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ پورے سیزن کا شوق کرو ہوں گا کہ کون سے یہ کیسے اڑا رہے ہیں کون کون سے بچے اڑا رہے ہیں کون کون سا کبوتر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو انشاءاللہ پورے سیزن کا شوق کرواؤں گا کن چھتوں سے شوق ہوا ہے یہ چلے گی اندر یہ سارے آپ کے گھر کہیں گے سارے یہ اڑے ہوئے ہیں سارے دوستوں میں تھوڑا سا اندر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا سا میں اندر آجاتا ہوں تاکہ دوست اچھی طرح شوق کر لیں یہ دیکھیں یہ نئی بھائی نے اپنا ماشاءاللہ بڑا اچھا بنایا ہوا سیٹ اپ یہ کبوتر بھی نئی بھائی کا بہت اڑا ہوا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے بس آخ میں اڑتے ہوئے یہ والا بہت اچھا کبوتر اڑا ہوا ہے اس میں اونی جوڑوں کے بچے ہیں جو میں نے ادھر دکھائیں آپ کو مزید جوڑے رہتے ہیں ان کے پاس پندرہ جوڑے ہیں ٹوٹرون نے بتایا تو میں نے صرف آپ کو پانچ جوڑوں کا شوق کر رہا ہے باقی بھی انشاءاللہ جن کر رہا ہوں گا شوق آپ کو دوستو آنجی البرٹ بھائی اب تھوڑی سی بات چیز بتائیں ذرا دوستوں کے ساتھ جو نئے دوست یہ شوق کر رہے ہیں ان کے لیے ایک میسیج آپ کے پاس سر میرا یہی میسیج ہے کہ اچھا شوق کریں اچھے جانور چھوڑے اور اچھا شوق کریں تو پھر مزا آتا ہے اور انشاءاللہ مزا آتا رہے گا اور جو دوست آپ کے علاقے کے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک میسیج میسیج یہ ہے کہ اچھا شوق کریں اچھا شوق کریں انشاءاللہ جی دوستو آپ کو میں نے نئی بھائی کی چھت کا شوق کروایا آپ نے کمنٹس میں بتانا کہ آپ کو نئی بھائی کے کبوتر کیسے لگی دوستو تو انشاءاللہ میں آپ کو شوق کرواتا رہا ہوں گا سیزن کے حساب سے پورا شوق کرواؤں گا جب ان کی پٹائی ہوگی تب یہ کبوتر دکھاؤں گا کون سے جوڑوں کے بچے اٹھ رہے ہیں اور کون سے جوڑوں کے بچے نہیں اٹھ رہے ہیں اور کون سے گیم میں ڈال رہے ہیں پندرہ جوڑیں نہیں بھائی میں نے بتایا میں نے پانچ جوڑوں کے شوق کروائے آپ کو تو انشاءاللہ یہ آپ کے تابعنے سے ہونا ہے جیسے آپ ماشاءاللہ کمنٹس کریں گے اسی طرح ہی آپ کو یہ شوق کرواتا رہا ہوں گا انشاءاللہ اور بھی چھتوں سے شوق کرواؤں گا اچھے یہ آپ کو ایسے گیس لگانے میں بڑا اچھا پتا چاہ جاتا ہے کہ کون سے جوڑا کس طرح ہے اور کس طرح کے بچے اڑاتا ہے تو یہ اسی طرح دیکھنے سے ہی پتا چلتا ہے دوستو اسی طرح انسان سیکھتا ہے یہ ایک شمندر ہے کبوتربازی کے لئے عمر تھوڑی ہے تو بھی اس کاجی بیٹھے ورن سے بھی پوچھیں گے کہ کبوتربازی کے لئے کتنی عمر درکار ہے ٹھیک ہے نا باقی دوستو تو کسی نے اپنے سیٹ اپ کی ویڈیو بنانی ہو کسی نے اپنا کوئی شوق کا ویڈیو بنانی ہو کسی نے سیل کرنے والی ویڈیو بنانی ہو تو آپ دوستو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پہ میرا نمبر چل رہا ہوگا تو آپ اسے کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں جی ساجی اسلام علیکم کیا ہے ساجی ٹھیک تھا ساجی کبوتربازی آ سے کنی کو عمر جائج دی ہے ساجی زندگی میں کبوتربازی ہے کوئی جن سمندر ہے سمندر کنی عمر سے بندہ سیکھی جانتا ہے کوئی نہیں ہے پاندی ساجی زندگی لگی جو ایک بوتر کوئی دچ کوئی نہیں کہا مائک للو ساجی دوست بوتر پاندی پچھ کی کہنا کھا رہا ہے اس بوتر اس بوتر چھ بڑھو پتہ لانا کتھا 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 دنی دوست جڑے دمے دوست رکھ رہنے انہوں نے آس سے تاڑی آس کو کل کی میسیجیں گے ڈنا پانی پانی پڑھ کتھا کتھا و ہر دنیا پانی دچ'sا کرنا دنیا پانی اچھا کرنا دنیا پانی اچھا کرنا دنیا پانی دنیا چطے رکھا کیا اچھی ہونا چاہی جوڈے جوڑے 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 چھتے دخائنے ہر ہمارک سے ب plugging کریں تو چھگھا Jason ہر بندے نے اچھے دنیا اپنے قمت سے اچھے دکھنے ساجشت тан이드ہ زندگی سے کوئی دلچسپ واقع ہے جڑا ماشاءاللہ دونوں کبوتر تھلے سن چھاتنا لگے سی دونوں پہلے مطلب کیڑا بیٹھے گا لگا سی اچھا 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 بڑا ویسے کلوز میں آ چویا بڑا کلوز میں آ چویا چلو سا جی بہت شکریہ دوسری تھوڑا ٹائم دیتا ہوں تاڑا کوئی ٹائم لیندے رہنگے کیونکہ پٹائیاں دے بھی جوی دوسری تھی ہوگے جیس چھاتنا انشاءاللہ مسلسل دوستانوں شوق کروانگے اور انشاءاللہ جوڑیاں بھی مزید شوق کروانگے میرے دوست ویورز دیکھ رہے ہیں میرے پراہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ نالج تو جڑا تاڑے کو علم ہے انشاءاللہ انہوں نے بڑا سکھندہ موقع ملے گا اور میرے دوستانوں نے تسی پوری رہنوائی کر دیں انشاءاللہ بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ ٹھیک ہے دوستو پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو پہ تک در کے لیے زیادہ دے پاکستان جندہ بہا